بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز ہور یو امید ہے آپ پہریہ سے ہوگے ڈیر ویورز آج کا میرا ٹاپک ہے کریکٹ فرنسیشن یعنی الفاظ کا درست تلفظ سو ڈیر ویورز زبان کوئی بھی ہو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ اس کا کریکٹ تلفظ ہے اس کی کریکٹ ادائیگی ہے جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں تو بچے توتلا بھی بولتے ہیں بڑے عجیب و غریب الفاظ بڑے عجیب و غریب طریقے سے الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں یہ علیہ دا بات ہے ہم لو تفندوز ہوتے ہیں لیکن ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جلدی سے جلدی صحیح زبان سیکھے تو اسی لئے چاہے مدر لینگویج ہے نیشنل لینگویج ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے زبان جو ہے اس کا میرے خیال میں پہلا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے تو انگلیش ایز ایس ایس ایکنڈ لینگویج کے طور پر پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے اس کا درست لفظ بھی سیکھنا چاہیے ہم سب شروع سے انگلیش پڑھتے آ رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے اور ہم بے شمار الفاظ بہت صحیح بولتے ہیں لیکن کچھ الفاظ میں ہم اتنا زیادہ صحیح نہیں رہ پاتے تو لیکن جو انگلیش پڑھانے والے لوگ ہیں لیکن جو انگلیش پڑھانے والے ٹیچرز ہیں پرائیمری سے یونیورسٹی لیول تک ان کی ادائیگی تو پھر موڈل ہوتی ہے اس لیے یہ ٹاپک بھی بہت اہم بن جاتا ہے پروفیشنل پوائنٹ آبیو سے اگر آپ پروفیشنل ٹیچر اگر آپ پروفیشنل ٹیچر اگر آپ پروفیشنل ٹیچر آپ پر ایک 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 بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ use of dictionary ہم dictionary کا استعمال کیوں کرتے ہیں mostly ہم meaning دیکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم نے ایک نیا لفظ پڑھا سنا ہم نے dictionary دیکھی meaning دیکھا اور بس تلفظ کی سلسلے میں ہم rely کرتے ہیں اپنے ساتھ سدھا کرام پر یا جو معاشرہ پہلے سے الفاظ بول رہا ہے سن کے ہم جبکہ dictionary کا میرے خیال میں پہلا مقصد یہی ہے ہونا چاہیے کہ الفاظ کی درست ادائیگی کیا ہے چاہے اردو dictionary ہے انگلیش ہے کوئی بھی dictionary ہے سب سے پہلے word کے بعد اس کا تلفظ لکھا جاتا ہے اس کی ادائیگی لکھی آتی ہے پھر اس کا meaning لکھا جاتا ہے پھر اس کے پھر اس کے مختلف grammatical aspect دیا جاتے ہیں یہ noun ہے پر noun ہے پھر اس کو یہ بھی پتہ آجاتا ہے یہ formal ہے informal ہے ذریعے اس کا استعمال بھی بتایا جاتا ہے contextual meaning بتایا جاتے ہیں بہت سارا اس میں dictionary منولی دیا جاتا ہے لیکن میرے خیال میں ہم ایک کام کرتے ہیں صرف ایک اور کام سوٹا سا کر لیں کہ ہم meaning کے ساتھ تلفظ بھی دیکھیں تو ہمارے لئے یہ بہت آسانی پیدا ہو گئے مثلا دیکھیں ناظرین مجھے بہت زیادہ اس پر بات کرنی ہے اس لئے پڑھ رہی ہے کہ ہم بہت زیادہ کئی دفعہ سٹک ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمیں تو اپل ہی پڑھا گیا ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اب ہم یہ دیکھ لیں کہ use of chances ڈیلویورٹ سمجھنے والی بات ہے use of chances جو ہوتے ہیں یہ ہم بالکل ویسے ہی پڑھاتے ہیں جیسا کہ native speakers بولتے ہیں اس میں ہم اپنی زیادہ کوئی آرہ نہیں دیتے دیکھیں دیکھنے بھی مشکل لگتا ہے فرگزامپل present indefinite tense ہے اس میں s اور yes کا اسعمال بہت ہی complicated من جاتا ہے students کے لیے لیکن ہم پڑھاتے ہیں چونکہ ان کی زبان ہے دیکھیں انگلیس جو ہے یہ international language ضرور ہے لیکن صرف use کے لحاظ سے international ہے استعمال کے لحاظ سے ہم اس میں اتنے زیادہ تبدیلیاں خود نہیں کر سکتے دیکھیں جب وہ اردو سیکھتے ہیں تو جیسا کہ جیسا کہ ہمارے ہم بولی جاتی ہے یا لکھی پڑھی جاتی ہے اسی طرح وہ سیکھتے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو انگلیس go international language ضرور ہے لیکن استعمال کے لحاظ سے ہے کہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے lingua فرین کا ہے اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں جیسا کہ میرا point of view یہ ہے کہ جیسا کہ ہم tenses کے لحاظ سے انہی کو فالو کرتے ہیں تلفظ بھی ہمیں انہی کا فالو کرنا چاہیے ہاں امریکن اور بریٹش میں فرق ہے لیکن کوئی ایک اپنا لیں لیکن میرے خیال میں اس میں بھی i am not forcing میری ذاتی رہا ہے کہ بریٹش i follow بریٹش لیکن آپ جو مردی اپنا لیں بریٹش اپنا لیں امریکن اپنا لیں لیکن اتنی زیادہ ہم تبیزلی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے چونکہ جو native speakers ہیں جو اہل زبان ہیں جس طرح وہ استعمال کرتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اس لئے dictionary meaning کے ساتھ ہمیں تلفز بھی دیکھنا چاہیے for example یہاں یہی لکھا ہوا یہ word ہے اور اس کے ساتھ english dictionary میں لکھا ہوگا یہ یہ alphabets نہیں ہیں یہ fanatic alphabets ہیں ipa کے تحت اس پہ ابھی بات کرتے ہیں ہم دیکھیں تھ اسے ہم بڑھتے ہیں t e n s e s tenses یہ ہے تھ n s a z tenses یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیسے بولنا ہے یہ fanatic transcription ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کیسے بات کرنی ہے اس سلسلے میں بھی بات کرتے چلیں why ipa کہ ipa کی ضرورت کیوں پیش آئی تو ڈیر ویورز 19 سدی کے second half میں ipa وجود میں آئی انگلینڈ میں international fanatic alphabets fanatic کہتے ہیں زبان کی ادائیگی کو جو بھی زبانے ہیں تو انہوں نے اصول بنائے 44 sounds بنائے basic 44 sounds انگلش بولنے کے لئے تو اس لئے اس کی ضرورت کیوں بیش آئی میرے خیال میں دیکھیں قرآن پاک کی جو لینگویج ہے عربی ہے عربی لینگویج کے بھی کم ساتھ کے رات ہیں اور بہت ساری لہجے ہیں یہ بھی لینگویج اس بات پر متفق ہیں کہ ہر 20 سے 30 کلومیٹر فاصلے کے بعد سیم زبان کا لہجہ بدل جاتا ہے زبان ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ ادائیگی بدل جاتی ہے اس لئے اگر کوئی نون نیٹیو سپیکر ہے پر ذکرے ہماری مدر لینگویج انگلیش نہیں ہے نا ہی نیشنل لینگویج ہے تو ہم کتنے لہجے سیکھیں گے انگلیش کے اس لئے ایک سٹینڈرڈ لہجہ منا دیا گیا آئی پی اے کے تحت انٹرنیشنل فنیٹک آلفیبٹس کے تحت بی بی سی ورل بھی اسے فالو کرتا ہے اور بریٹش کاؤنسل بھی اسے فالو کرتی ہے وہ نون نیٹیو سپیکر کے لیے بہت ہی ایزی ہے بی بی سی کا لہجہ بھی ہے اور اسے سٹینڈرڈ ایکسنٹ بھی کہتے ہیں یعنی نون نیٹیو سپیکر کے لیے ہم جیسے لوگوں کے لیے جنہیں کی انگلیش قومی زبان یا مادر لینگویج نہیں ہوتی تو یہ آسانی پیدا کر دیتا ہے ایک بچہ سیلف ریڈنگ کر رہا ہے اس کے پاس دکشنری ہے تو وہ نیا دیکھے گا دکشنری اٹھائے گا سرچ کرے گا آگے اس کو 44 ساؤنڈ آتے ہوں گے تو تلفظ دیکھے گا اور ساتھ اس کا میننگ دیکھ لے گا اس لیے میں فالو کرتا ہوں آئی پی کے تحت فنیٹک آلفابیٹس اس لیے میں اس طرح بولنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے خیال میں میں سے یہی ہے خاص اور جو پرائیمری لیول کے ساتھ ہیں پلیز آپ سٹوڈنٹس کو کریکٹ پرننسیشن شروع سے سکھائیں گے تو بعد میں ان کے لیے پرابلم نہیں ہوگا باقی اس پر مزید لیکچرز بھی ہوں گے تو اس لیے میری آگے جو بھی ویڈیوز ہیں میری شروع سے جو بھی ویڈیوز ہیں اگر آپ کو کوئی الفاظ کی مختلف لگتی ہے تو اس کی وجہ ہی ہے کہ میں فورٹی فور ساؤنڈز کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ آکسفورڈ اڈوانسٹ لرنرز دکشنری میں اس کو فالو کرتا ہوں ایک چھوٹی دکشنری بھی ہے اس میں بھی یہ تلفظ دیا ہوا ہے پاکستانی دکشنری دیکھیں گے لیکن تلفظ ہمیں ان کا فالو کرنے کی ضرورت اتنی نہیں ہے تلفظ کے لیے ہم آکسفورڈ دکشنری دیکھیں گے یا کیمریج دکشنری دیکھیں گے یا لانگ دیکھیں گے تو میرا مقصد یہ بنانے کا یہ تھا کہ میری شوٹ ویڈیو ہیں یا میری جو بھی پر میرے چینل پر ویڈیو ہیں وہ میں خوش کرتا ہوں بولنے کی مثلا یہ دیکھیں انگلش میں تے ساؤنڈ نہیں ہے تے نہیں ہے اور کاف کا ساؤنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے جس طرح آرابک میں بھ آرابک میں بھی بھ ساؤنڈ نہیں ہے آرابک والے پھر کیا کہتے ہیں وہ پاکستان کہتے ہیں پاکستان نہیں کہتے اس طرح انگلش میں بھی یہ ساؤنڈ نہیں ہے تو میرا کنکلوجن یہی ہے کہ ہمیں جو انگلش پڑھاتے ہیں پرائیمری ٹو یونیورسٹی لیول انہیں بن جائے گا لیکن میرا دوسرے نمبر پر میسی یہی ہے اگر آپ نہیں چاہتے کہ ذریعے بولنا اس کی طرف تو جائیں یعنی آپ نے ورڈ سیکھا دکھنی دیکھی میننگ دیکھا اور اس کو ایپل پڑھا تو اس میں کیا حرج ہے کہ آپ ایپل پڑھ لیں گے کیونکہ میرے خیال میں الفاظ کی بھی حرمد ہوتی ہے یعنی الفاظ کی بھی عزت ہوتی ہے تو جو بات درست ہے بدرست ہے چاہے چھوٹی بات لگتی ہمیں یا بڑی لگتی ہے میرے خیال میں یہ بات چھوٹی نہیں ہے چونکہ ہمارے پاس ہزاروں بچے پڑھتے ہیں پورے ہمارے کریئر تو امید ہے آپ یہ باتیں پسند آئی ہوگی thank you very much for joining and watching this video اللہ حافظ